لیجے سنیے شرط چندرچٹو پادھیا کے لکھے اپنیاز دینا پاونہ کے گیارہموے بھاگ کو میری یعنی سمیرگو سوامی کی آواز میں سویرے اٹھ کر ہیم اپنے رات کے ویوہار کو اسمرن کر کے لججج سے جیسے مر گئی نردوش اور سچارتر سوامی کے پرتی اس اکارن روٹنے کے اتپات کو اس نے آنڈھی پانی اور دریوک کے بیچ ان کے اکسمات لا پتہ ہو جانے کے آتنک کے ہی سر مڑ کر منی من ہسنا چاہا کنتو وہ جو پوری طور سے جی کھول کر انمکت ہسی ہمیشہ ہسا کرتی ہے اور جس کا اسے چرکال سے ابھیاس ہے وہ آج اسے کسی طرح نہیں آئی آنکھوں میں پڑی کرکری نکل گئی یہ سمجھ کر بھی اس کی دونوں آنکھوں نے جیسے کسی طرح نشنگ کو ہونا نہیں چاہا شیرومنی مہاشیک خود آ کر یاترہ کا شب مہورت بتلا گئے ہیں ساڑھے دس کسی طرح نہ بجنے پاویں اسے کے بھی تر یاترہ ہو جانی چاہیے اس کی ماں بھنڈار گھر میں یاترہ کی تیاری اور رسوئی گھر میں بھوجن کی ووستہ کرنے میں اتینتی ویست ہیں دم بھر کی فرصت نہیں ہے اسی سمجھ باہر کی بیٹھک سے بلاوا آیا کہ رائے مہاشیکنیا کو بلا رہے ہیں ہم نے باہر آ کر دیکھا جیسے کوئی اتصا ہو رہا ہے پتہ فرش کی اوپر ہک کا ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں شیرومنی مہاشیک ہیں زمیدار کا گماشتہ ایک کونی نندی ہے تارہ داس ہے اور بھی کئی گھڑمان نویکتی ہیں اس کے سوامی بیریسٹر صاحب بھی ایک کنارے چپ کے بیٹھے ہیں اتصا اور آنند کے جوش میں سب ہی نے ایک ساتھ خبر ہے ہم کو سنانے کی چیشٹہ کی کن تو کیا کہا پہلے کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا شیرومنی مہاشیک کے موہ میں ایک بھی دانت نہیں ہے لیکن آواز ہے اس آواز کی وپل شکتی نے دم بھر میں ہی اور سب کو روک کر جو ظاہر کیا وہ اس پرکار ہے کل بھیانک درویوک کی راتری میں بہت بڑا کام کر ڈالا گیا ہے بینا کسی وگن کے شطرو پوری ہاتھ میں آ گئی ہے بھیروی گھر میں نہ تھی گپتچر کے موہ سے خبر پا کر تارہ داس نے اسی بیچ میں اس لڑکی کو لے جا کر سب کچھ دخل کر لیا ہے ویواد کرنا تو دور رہا ڈر کے مارے شوٹشی ایک شبد بھی نہیں بولی کچھ بھی نہیں کہا معاملی سے کچھ چیزیں لے کر رات کو ہی باہر نکل گئی ہے اور پراشیر کے باہر مندر سے ملا ہوا جو چھپر پڑا ہے جس میں دور سے آنے والے کوئی کوئی آتری رسوئی بناتے کھاتے ہیں اس میں آشرہ لیا ہے یہ سب ماتا چنڈی کی کرپا ہے اور یہ کرپا اور تھوڑی بڑھتے ہی اسے گاؤں سے نکال باہر کر دینا بھی کچھ کٹھن کام نہ ہوگا اتپل تارہ داس نے اوپر کی اور ایک بار درشتی پات کر کے ونائی کی ہنسی کے ساتھ کہا یہ سب ہی مہیا کا کام ہے جو کرنے کا تھا وہ کر دیا نہیں تو اتنی بڑی رائی باغین ایک دم بھیڑا بن جاتی تماکو چلم میں بھر کر پھوک مار ہی رہا تھا اور لڑکی پاس بیٹھی چائے بنا کر چھان رہی تھی اسی سمائے کہیں سے بھیگتی بھاگتی شوڑشی آ کر حاضر ہوئی ہم لوگوں کو دیکھ کر در کے مارے جیسے ایک دم کٹھ ہو گئی دم بھر بات دھیرے دھیرے بولی باپو میں نے تو کبھی کہا نہیں کہ تم جاؤ یا یہاں نہ رہو تم خود گصہ ہو کر چلے گئے اور نہ جانے کتنی تکلیف اٹھائی میں نے کہا ہاں دروازی کے اوپر آ کر بولی اس گھر میں کیا تم نے تانہ ڈال دیا ہے باپو میں نے کہا ہاں ڈال دیا ہے کیا کرے گی کر چپ رہ کر پھر بولی تمہارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کروں گی باپو تم لوگ رہو صرف کوٹری ذرا کھول دو میں دو ایک دھوتی اور کپڑے لے لوں میں نے کھول دیا باتا چنڈی کی دیا سے اس نے اور کوئی دنگا فساد نہیں کیا پہننے کو دو دھوتی ایک کمبل اور ایک لوٹا لے کر اندھیرے میں ہی بھیگتی بھیگتی دور ہو گئی ماں کو ساشٹانگ دنوت کر کے بولا ماں بالک پر اسی پرکار دیا بنی رہے تیرا نام لیے بینا میں کبھی جل گرہن نہیں کرتا شروع منی نے ہاتھ ہلا کر کہا رہے گی بنی رہے گی میں کہتا ہوں تارہ داس ماں موہوں اٹھا کر دیکھیں گی نہیں تو ان کا جگدنبہ نام ہی ورثا ہو جائے گا ایک کونڈی نے کہا لیکن تھاکور چاہے جو ہو ماتا کی گدی کبھی کھالی نہیں رہ سکے گی اپنی اس لڑکی کو نئی بہروی بنانے میں دیر کرنے سے بھی کام نہ چلے گا یہ میں کہے دیتا ہوں رائے مہاشاہ نے جلا ہوا حکہ پاس کے آدمی کے ہاتھ میں دے کر بڑی گمبیرتہ کے ساتھ کہا ہوگا سب ہوگا میں سب ٹھیک کر دوں گا تم لوگ گھبراو نہیں پھر داماد کی اور دیکھ کر کہا کیوں بھئی ہے اس چوکری کے ہاتھ سے دو لائن لکھا لینا بھی تو چاہیے نہ چاہیے کیوں نہیں وہ بھی ہوگا یہاں بلا کر تھوڑا دھمکا کر یہ بھی میں کرا لوں گا لیکن یہ بھی کہے رکھتا ہوں تارہ داس کہ قدم تلا کے اس زمین کے لئے ہنگامہ کروگے تو ٹھیک نہ ہوگا دھان کی آڑھت اپنی آنکھوں کے سامنے اٹھا لائے بھی نہ میں چار اور نگاہ نہیں رکھ پاتا وہاں میلہ لگتا ہے کہہ کر شوڑسی کی طرح جھگڑا کرنے سے پھر بات انہیں پوری بھی نہیں کرنی پڑی بہت سے لوگ تارہ داس کی طرف سے راضی ہو گئے اور تارہ داس خود بھی دانتوں سے جیب کاٹ کر گدگد کنٹ سے کہہ اٹھا ایسی بات زبان پر بھی نہ لانا رائے مہاشے آپ یہی کا تو سب ہے ہاتھی کے ساتھ مچھڑ کا جھگڑا کیوں نہ بٹی ہے یہ کہہ کر اس نے ایک اچھی بات یا تھوڑا سا گردن ہلانا آتھوہ ایسا ہی کچھ سننے کی پرتیاشہ سے ہیم کے موہ کی اور دیکھا اور اسی کے ساتھ بہتوں کی نظر ہیم کی اوپر جا پڑی ہیم کچھ نہیں بولی پرنتو اس کا چہرہ دیکھ کر وہی شوڑشی کے پہلے وچار کا دن ہی چڑ سے سب کو اسمرن ہوایا جس سے ایک نرود ساہ کے میگ نے جیسے کہیں سے آکر پل بھر کے لیے بیٹھک کھانے کے بھیتر اپنی چھائے ڈال دی کنتو وہ شن بھر کو ہی رائے مہاشے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تماخوں کے لیے ایک بار زور سے ہاک بار کر بولے بھئیہ نرمل شروع مڑی مہاشے نے دس بجے کے بھیتر ہی یاترہ کا مورت بتایا ہے عورتوں کا معاملہ ٹھہرا ذرا پہلے تیار نہ ہونے پر گھر سے نکلا ہی نہ جائے گا نرمل گردن ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اور کچھ کہنے کے پہلے ہی ہیموتی بھی چپکے سے باہر ہو گئی ہاتھ مو دھونے سے لے کر اس نان تک کرنے میں بسو صاحب کو ادھک دیر نہیں لگی گھر کے بھیتر پیر رکھتے ہی ساس کا اونچہ گلہ رسوئی گھر سے سنائی پڑا وہ لڑکی کلے بیٹھی ہے وہ کمرے کے بھیتر کیا کر رہی ہیں یہ ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے نرمل نے کمرے کے بھیتر دیکھا ہیم فرش کی اوپر استبد ہو کر بیٹھی ہے آشر میں آ کر پوچھا معاملہ کیا ہے جو تمہاری ماں بہت بگ جھک کر رہی ہیں اس کے سوا سمجھ بھی تو ادھک نہیں ہے ہیم نے کہا بہت سمجھ ہے آج تو ہم لوگوں کا جانا نہیں ہو سکتا نرمل نے پوچھا کیوں ہیم نے کہا کیوں کیا شوڑشی کی اتنی بڑی وپتی میں اس سے ایک بار بینا ملے ہی چلی جاؤں گی نرمل نے کہا اچھا تو جا کر مل ہی نہ آؤ اس کے لیے بھی تو سمجھ ہے ہیم نے کہا اور تم ہی ایک بار بھیٹ کے بینا کس طرح جا سکو گے یہ وہی پچھلی رات کی پرتکریہ ہے یہ منی من سمجھ کر نرمل نے کہا چیشتہ کرنے سے جان پڑتا ہی یہ بھی کیا جا سکے گا یہ کوئی اسمبھا سخت کام نہیں ہے لیکن میرے ایک بار ملاقات کرنے جانے سے ہی اس وپتی میں اسے کچھ سویدہ ہوگی یہ تو نہیں جان پڑتا ہیم نے بڑے زور سے سر ہلا کر کیول اتنا کہا نہ یہ کسی طرح نہیں ہوگا نرمل نے کہا ہوگا کیوں نہیں اس کے سوا میرا وہ سیدہ بات کا چمڑے کا مقدمہ ہے ہیم نے کہا رہنے دو اپنے چمڑے کا مقدمہ ایک تار بھیج دو آج ہمارا کسی طرح جانا نہ ہوگا نرمل نے کہا اچھا تو چلو نا دونوں جنہیں ایک بار ملاویں اتنا سمائے تو ہے ہیم نے سیر اٹھا کر ذرا ہس کر کہا نہیں یہ تمہارے وہاں ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو سکتا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے بابو جی ہی کیا سمجھیں گے شام کو ہم لوگ چھپ کر چلیں گے نرمل کا سچ مچھی بہت ضروری مقدمہ تھا اس کے سوا کس بہانے سے اسے اس طرح ایک آئیک روکا جا سکتا ہے یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا اس سے سسر کے ساتھ بھاری بگاڑ ہونے کی سنبھاؤنا ہے سوچ کر اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہم جانا تو آج ہم لوگوں کو ہوگا ہی اور مجھے تو جان پڑتا ہے کہ بیچ میں پڑھ کر ہم لوگ ان کی وپتی کو شاید اور بھی بڑھا دیں گے میری بات سنو چلو بینا مانگی مدیستتہ سے کلنیانے کی اپیکشا اکلنیانے ہی ادھک ہوگا ہم آنکھیں اٹھا کر گجدیر تک پتی کے موں کی اور استھر بھاو سے تاکتی رہی پھر بولی مجھے تو تم جانتے ہو آج میں کسی طرح نہیں جا سکوں گے اور کل کے اپراد کیلئے اگر تم مجھے دنڈ دینا ہی چاہو تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ میں اب تم کو نہیں روکوں گی نرمہ لور کچھ نہ کہہ کر باہر چلا گیا شریعت ٹھیک نہیں ہے آج جانا نہ ہوگا یہ سن کر ساس جی کو عشر ہوا ادھویگنو ہی اور اس سے بھی ادھک پرسند نہ ہو اٹھیں لیکن باہر کی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے سسر مہاشہ کے والے ایک بار ہوں کہہ کر ہک کا پینے لگے ان کو عشر بھی نہیں ہوا ادھویگ بھی نہیں ہوا اور جسے تھوڑی بھی سمجھ ہے وہ ان کے موں کے اور دیکھ کر خوش ہونے کی بات زبان پر نہیں لائیا مقدمے کی ویوستہ کرنے کے لیے نرمن نے ایک تار بھیج دیا اور اس نے من ہی من سمجھا کہ یہ کام کیول نرر تھک ہی نہیں برا ہے لیکن تو بھی اس کا وہی من دن بھر بلکل ہی چھپے چھپے اسی شام کے لیے انمک ہو رہا وگت راتری کا حیم کا وہ رونا کتنا ہس سے اسپت تھا کتنا اسمبھو کی اپیکشاہ بھی اسمبھو تھا یہ بات دن بھر میں کتنی ہی بار اس کے من میں آئی ہے تتھا پی اسی ایک بوند آنکھوں کے پانی نے کسی طرح سوکھنا ہی نہ چاہا اور پرتیک شن ہی وہ ایسے ہی اگیات اور انجانے رہس کی رچنا کرنے لگا جس میں ایک ساتھی مدھرتہ اور تکتہ مل کر ایک اکار ہونے لگے رات کے اندھکار میں بھی پتا کی آنکھوں سے بچنے کا پریاش نشفل سمجھ کر رہموتی اپنے پتی اور اس کے ایک پچھا ہی نوکر کو ساتھ لے کر جب شوڑ شی کے نئے ڈیرے کے دروازے پر آ کر اپستت ہوئی تب سندیا نہیں ہوئی تھی شوڑ شی ایک کمبل کی اوپر بیٹھی من لگا کر ایک پستک پڑھ رہی تھی سامنے سے جوتوں کی آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی بولی آئی آو دی دی آؤ اور سمیٹے ہوئے کمبل کو پھیلا کر بچھا دیا آسن پر بیٹھ کر سوامی اور اس تری دونوں کو شنوں تک چپ چاپ دیکھتے رہے پھر حیم نے کہا دی دی کے اس نئے گھر میں اور چاہے جو دوش ہو کنتو اپویہ کا اپواد شیرو مانی مہاشاہ یہاں تک کہ میرے پتاجی تک نہیں لگا سکیں گے اس عدبوچ چیز کو دکھانے کا لوب دے کر ہی تو آج ان کو میں نے روک لیا ہے نہیں تو مجھ کو بھی لے کر یہ دوپہر کی گاڑی سے چلے ہی گئے تھے اور کیا پھر سوامی سے کہا کیوں یہ دیکھے بینا چلے جانے سے پچھتانا پڑتا کی نہیں نرمل نے کہا دیکھ کر بھی تو کچھ کم پچھتانا پڑے گا ایسا نہیں جان پڑتا ہیم نے سوامی کے مخ کی اور تاک کر کہا سو تو ٹھیک ہے شاید آنکھوں سے نہ دیکھنا ہی اچھا تھا اس کے بعد شوڑشی کے شانت ملن مخ کے اوپر اپنے دونوں نیتروں کی اس نگدھدرشتی ستھاپت کر کے کہا ہم لوگوں نے سب کچھ سنا ہے لیکن دیدی تم نے یہ پاگلپن کیوں کیا اس گھر میں تو تم رہنا سکو گی آوے گور کرونا سے آخری بات کہتے سمائے اس کا کنٹ سور کانپ گیا کنٹو شوڑشی کے گلے میں اس کی پرتی دھونی نہیں دھونی تھوئی اس نے اتینت سہج بھاؤ سے کہا اب بھیاس ہو جائے گا اس سے بھی خراب گھروں میں تو کتنے ہی آدمیوں کو رہنا پڑتا ہے بہن اس کے سوا باپو کو بڑا کشت ہو رہا تھا ہم نے پرشن کیا تو آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اس کا اتتر اس کے سوامی نے دیا اس نے کہا اس کے سوا کیا اعپائے بتا سکتی ہو سارے گاؤں کے ساتھ تو ایک اسہہ استری دن راج جھگڑا کر کے ٹک نہیں سکتی پھر شوڑشی سے کہا یہی اچھا ہے اگر اپنی اچھا سے یہی رہنے کا ارادہ آپ نے کیا ہو اور یہ وشواس کر لیا ہو کہ اس جھوپڑی میں رہنے کا بھی ابھیاس ہو جائے گا تو سنسار میں کچھ بھی تیار کرنا آپ کے لئے کٹھن نہ ہوگا شوڑشی موہ نے ہی رہی اور اس کا موہ دیکھ کر بھی اس کے من کی بات سمجھی نہ جا سکی ہیم نے کہا تم سنیاسی نہیں ہو زمین جائدہ چھوڑ دینا تمہارے لئے کٹھن نہیں ہے جوپڑی میں بھی تم رہ لوگی یہ جانتی ہو لیکن اس کے ساتھ جو بدنامی لگی رہی وہ بھی کیا تم سہلوگی دی دی شوڑشی نے ہستے ہوئے موہ سے شن بھر چپ رہ کر کہا بدنامی اگر جھوٹی ہے تو کیوں نہ سہن ہوگی سنو ہیم سنسار میں متھیا باتوں کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا پرتیوات کرنے کی چیشتہ میں پھر جو متھیا کام کی شرشتی ہوتی ہے اس کا گروہ بھار نہیں سہا جاتا ہیم نے کہا کنٹو ایک کونی نندی جو بات اور کام دونوں ہی متھیا بکتا پھر رہا ہے اس تری جاتی کے جیون میں وہ تو اسا ہے شوڑشی تنک بھی اتیجت نہ ہوئی دھیرے دھیرے بولی میں نے جہاں تک سنا ہے ایک کونی نے متھیا تو وشیش نہیں کہا زمیدار بابو اچانک بہت سخت بیمار پڑ گئے تھے گھر میں اور کوئی تھا نہیں میں نے ان کی سیوہ کی یہ تو جھوٹ نہیں ہے ہیم ادیب تو ہوٹھی اور ایک آدمی کی دھیر تک تلنا میں اس کا کنٹ سور کچھ انعوشک تیکشن سن پڑا اس نے کہا مگر سب ہی تو سب کام نہیں کر پاتے دی دی بیمار کی سیوہ کرنے کی بھی تو ایک ریت ہے شوڑشی نے ویسے ہی کومل سور میں کہا ہے کیوں نہیں کین تو اس تھان اور کال کو نہ سمجھ کر کیول باہر سے ریت اس تھر نہیں کی جا سکتی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہہ کر وہ نرمل کی اور دیکھ کر ذرا ہستی نرمل نے اس اشارے کو پونڈ روپ سے سمجھ کر کہا کم سے کم میں تو اس بات کو کسی طرح سویکار نہیں کر سکتا اس کے سوا کام کے ریت سب کی ایک نہیں ہوتی یہی جیسے سنیاسنی کی سوامی کی اس اکتی کو ہیم نے گوھر کر کے نہیں دیکھا بولی بھلے ہی سنیاسنی ہو لیکن ان کا کیا دھرم نہیں ہے وہ کیا ناری نہیں ہے وہ گھر سے پکڑ کر لے گیا پرند انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خود گئی تھی اس جھوٹ کی کیا ضرورت تھی اس کی بیماری تو کیول اس کے اپنے ہی دوشت سے تھی تو بھی اتنے بڑے گھور پاپی کو بچانے کے آپ کو کیا عوششت تھی اس پر بھی اگر لوگ سندے کریں تو کیا یہ ان کا دوش ہے اس طرح کی باتیں سن کر نرمل شبد اور لجت ہو تھا وہ جانتا تھا کہ ہم اولہنا دینے یا ابھیوک کرنے کے لیے گھر سے نہیں آئی تھی اور گھر پر چڑھائی کر کے اپمان کرے ایسی شدر اور ہین وہ نہیں ہیں واسطہ میں کرتگتہ جتا کر ایک بڑا سا بھروسہ دینے کے لیے ہی وہ پستت ہوئی ہے کنتو باتوں ہی باتوں میں یہ سب کیا اس کے موہ سے نکل گیا کنتو پیچھے آتویں وسمرت ہو کر اور بھی کچھ نہ کہہ بیٹھے اس ڈر سے وہ ویست ہو کر کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوئی شوڑشی نے ہس کر کہا تمہارے سوامی کہہ رہے ہیں کہ سنیاسنی کا دھرم اس سے نہیں بھی مل سکتا ہے جو سنیاسنی نہیں ہے یہی جیسے اس جھوپڑی کے بھیتر بینا کسی آشرے کے دول اور ریت کے اوپر اکیلے رہنا تم سے برداشت نہ ہوگا یہ کہہ کر اس نے پھر ہس کر کہا سچ مچھی مجھے گھر سے پکڑوا کر کھیچتا ہوا کوئی نہیں لے گیا میں کرود کی دھن میں آپ ہی گھر سے نکل پڑی تھی نرمل نے کہا لیکن آپ کو غصہ ہے ایسا تو نہیں جان پڑتا شوڑشی نے ہسی کو دبا کر کے والے اتنا ہی کہا ہے کیوں نہیں پھر ہیم سے کہا لیکن وہ بیعث میں نہیں کرتی ست ہی میں نے جھوٹ کہا تھا لیکن وہ گھور پاپشت ہے اس لئے کیا اسے بچانے کا ادھکار بھی کسی کو نہیں ہے تمہارے سوامی وکیل ہیں سمائے ملے پر انہی سے پوچھ کر دیکھ لینا نرمل نے کہا سمائے کے معافق سادھران بدھی سے کوئی جواب دے بھی سکتا ہوں لیکن وقالتی بدھی سے تو کچھ بھی نہیں کھوچ پا رہا ہوں شوڑشی نے کہا اس کے سوائے ایسا تو ہو سکتا ہے کہ سگیا نوستہ میں ہوش حواس میں انیک کام ہی وے نہیں کرتے ہیم نے بادہ دے کر کہا لیکن اس لئے کیا اپنے باپ کے خلاف بھی جانا ہوگا یہ بھی کیا سنیاسنی کا دھر میں شوڑشی نے کروہ نہیں کیا ہستے ہوئے ہی کہا سنیاسنی کا ہو یا نہ ہو اس طریقے لیے کم سے کم ایسی چیز سنسار میں رہ سکتی ہے جو باپ سے بھی بڑی ہے اگر یہ نہ ہوتا ہم تو اس ٹوٹی جھوپٹی کے بھیتر تمہارے پیروں کی دھول ہی بھلا کیسے پڑتی ہم نے ہڑ بڑا کر جھک کر شوڑشی کی پیروں کی دھول ماتے سے لگا کر کہا ایسی بات تم زبان پر بھی نہ لاؤ دی دی میرے سسر کو کسی راجہ نے کھلت میں ایک تلوار دی تھی بچپن میں میں اکثر اسے کھول کھول کر دیکھتی تھی میان اس کی دھول مٹی سے میلی ہو گئی ہے لیکن اصل چیز میں کہیں ذرا بھی میل نہیں لگا وہ جیسی سیدھی ہے ویسی ہی کڑی ویسی ہی کھری تمہاری اور دیکھتی ہی مجھے اسی کی عاد آتی ہے جان پڑتا ہے گاؤں بھر کے سبی لوگوں نے غلطی کی ہے کوئی کچھ بھی نہیں جانتا اچھا کرنے پر پل بھر میں وہ میان توڑ کر پھینک دے سکتی ہو کیوں نہیں پھینک دی 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 شوڑشی نے اس کا داہنہ ہاتھ کھیچ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کچھ دیر چپ بیٹھی رہی پھر بولی آج تم لوگوں کی جانے کی بات تھی پھر جانا کیوں نہیں ہوا جان پڑتا ہے کل جاؤ گے ہم نے اپنے سوامی کو دکھا کر کہا کل رات کو نہ جانے کون ان کا ہاتھ پکڑ کر ندی میدان پرانتر بینا کسی وگن بادہ کے پار کرا کر گھر تک پہنچا گئے ہیں میرے بابو جی نے ان کو پورا ایک روپیہ بخشیش دینا چاہا ہے لیکن روپیہ ان کے ہاتھ نہیں لگے گا کیونکہ وہ انہیں ڈھونڈ نہ پاویں گے اس اندھی آدمی کو اس طرح ہاتھ پکڑ کر پہنچایا نہ جاتا تو کیا ہوتا سو کیول میں ہی جانتی ہوں اور میں ہی کیول ان کا نام جانتی ہوں لیکن روپیہ پیسہ تو انہیں دینے کا اپائے نہیں ہے اسی سے کیول ذرا سے ان کے پیروں کی دھول لینے کے لیے یہ کہہ کر ہیم نے اپنا ہاتھ کیچنے کی جیسے چیشٹہ کی ویسے ہی شوڑشی اپنی پکڑ کس کر کیول ذرا سے ہس دی ہیم نے بائے ہاتھ سے اپنی آکھ کا کونہ پہنچ کر ہس کر کہا اچھا پیروں کی دھول تم کو نہ دینی پڑے گی دیدی ذرا اپنی مٹھی ڈھیلی کرو میرا ہاتھ ٹوٹا جا رہا ہے تمہارا من ہی نہیں ہاتھ بھی کچھ کم سخت نہیں ہے اس پاتھ کی تلوار کیا یوں ہی یاد آتی ہے پرنتی یہ وچن آج مجھے دو دی دی کہ اگر کبھی تم کو اپنے آدمی کی درکار ہو تو اپنی اس پردے سی بہن کو یاد کرو گی شوڑشی اس کے ہاتھ کے اوپر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگی کچھ بولی نہیں ہیم نے کہا تو وچن دینا نہیں چاہتے شوڑشی نے کہا میں کیا یہ چاہ سکتی ہوں بہن کہ میرے لئے تمہارا پتا جی سے جھگڑا ہو نرمل نے کہا جھگڑا نہ کر کے بھی تو بہت چیزیں کی جاتی ہیں شوڑشی نے کہا میں کہتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو چیشٹہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پرواسی بہن کو بھی بھول جاؤں گے میری خبر آپ لوگ پاتے رہیں گے نوکر اب تک چپ کر باہر بیٹھا تھا اس نے کہا ما جی کل کی طرح آج بھی آندھی پانی آ سکتا ہے بادل اٹھ رہے ہیں ہیم نے باہر جھاک کر دیکھا پھر پرنام کر کے شوڑشی کے پیروں کی دھول لے کر اٹھ کھڑی ہوئی نرمل نے ہاتھ اٹھا کر نمسکار کر کے کہا میں چر دن رڑی ہی رہ گیا رڑ چکانی کی اب کوئی راہ نہیں رہی میں عدالت کا آدمی ہوں وشہ سمپتی والی بھیروی کے کام تو کبھی آ بھی سکتا تھا کنطو جھوپڑی میں رہنے والی سنیاسنی میرے ہاتھ کے باہر ہے یہ سچ ہے کہ سب چھوڑے بینا بھی اپائے نہیں تھا کنطو چھوڑ کر بھی اپائے ہوگا یہ بھروسہ نہیں ہوتا شوڑشی اٹھ کھڑی ہوئی بولی کس نے کہا کہ میں نے سب چھوڑ دیا میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نرمل اور ہیم دونوں آواک ہو کر ایک ساتھ کہہ اٹھے چھوڑا نہیں کوئی بھی ادھکار نہیں چھوڑا شوڑشی نے ویسے ہی شانت سہج سور میں کہا نا کچھ بھی نہیں میں عورت ہوں نروپائے ہوں لیکن میرا بھروی کا ادھکار تل بھر بھی شتھل نہیں ہوا وہ مرد لوگ ہیں ان کے زور ہیں لیکن ان کا یہ زور سولہوں آنے پرمارد کیے بینا میرے ہاتھ سے وہ کچھ بھی نہیں پا سکتے مٹی کا ایک ڈھیلا تک نہیں نرمل بابو میں عورت ہوں سہی لیکن جنہوں نے وہی میرا بڑا اپراد اسطر کر رکھا ہے انہوں نے بھول کی ہے ان کے اس بھرم کا سنشودھن کرنا ہی ہوگا بات سن کر دونوں ہی جنے استبد ہو رہے گھر میں اس سمیہ بھی دیا نہیں جلائے گیا تھا اندھکار میں اس کے مکھ اس کی آنکھوں اور اس کے شین شریر کی اس پشت رجوتہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں نظر آیا کنٹو اس کے اس شانت اوچلت کنٹ سور نے بھی جو متھی آس فالن ادھگیرن نہیں کیا وہ ان دونوں کے ہی مرمس تھل کو زور سے بید گیا تھوڑے ہی دور پر راہ کے موڑ کے پاس ایک شور گل سا سن پڑا آگے اور پیچھ ہی کئی لال ٹینوں کے پرکاش کے ساتھ دو پال کیاں جا رہی تھیں اندھکار میں نظر دوڑا کر نرمل نے کہا تو آج ہی زمیدار بابو نے یہاں پہ دارپن کر دیا دیکھتا ہوں شورشی بھیتر سے وسمائے کے ساتھ کیا اٹھی زمیدار بابو کیا ان کے آنے کی خبر تھی یہ کہہ کر وہ دروازے کی پاس آہ کھڑی ہوئی نرمل نے کہا ہاں ان کا وہ جو ندی کنارے کا نرک کنڈ ہے اس کی جھاڑ پہنچ ہو رہی تھی ایک کونی کہہ رہا تھا کہ تندرستی ٹھیک کرنے کے لیے حضور آج کل کے بھیتر ہی سوراج جب میں پدھاریں گے سو پدھاریں جان پڑتے ہیں شورشی چپ چاپ اسی جگہ کھڑی رہی بیدہ مانگ کر نرمل نے دھیرے دھیرے کہا چاہے جتنی دور ہم رہے ہمارے رہتے آپ اپنے کو ایک دم نروپ آئے اور بے سہارا نہ سمجھیں اتنا کہہ کر وہ ہیم کا ہاتھ پکڑ کر اندھکار میں آگے بڑھا شورشی ویسی ہی استھر ویسی استبد ہو رہی اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا ابھی آپ سن رہے تھے شرط چندر چٹو پادھہائے کے لئے کی اپنیاس دینا پاونہ کے گیارہ میں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں دینا پاونہ کے لئے کی اپنیاس